بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم گزشتہ تین چار دن سے مختلف ٹاپک میں وی لاکھ کر رہے ہیں ناظرین ایریا میں بڑی میڈیا ٹیم کے ساتھ اور دیگر ہمارے دوست توریس ان کے ساتھ ہم ہی درائے ہوئے ہیں اور آج ہم جو ہے الحمدللہ تعالی چودہ انگست جو پاکستان کی پیترویں جشنی ازادی کا دین ہے اس دن کے سلسلے میں اس گفتگو پہلے بھی کی ہم نے پیشے جیل سیف الملوک پر ابھی ہم جیل سیف الملوک کے ساتھ متصل جو پاڑ کی چوٹیوں پر موجود میرے مرادی کیمرہ میں نے بھائی دکھا سکے اگر تو یہ برف کا گلیش ہی رہا بیسیکلی بہت بڑا اور بچے انجائے کارے ہیں جہاں بہت پیارا ہی ہوا ہے لطف دوز ہو رہے ہیں مقامی لوگوں نے بہت ہی خوصورت چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں وہاں لوگ بیٹھ کے بچے فیملیاں تصویریں بناتے ہیں اور پاکستانی فلیگ لہرہا رہے ہیں پاڑوں کی چ حظرین کے لیے بہت ہی خوصورت آلی شاہد بہت ہی مناظر ہیں بہت اچھے مناظر ہیں تو دیکھیں بڑا بھی جمع ہوئی ہے اور واپس ہمارا کمیرہ بھائی اگر واپس ہمارے گفتگو دیتے ہیں واپس تشریف لائے اگر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یوکے سے تشریف لائے ہوئے پاکستانی نوجوان جنہوں نے چند سال کے اندرلہ بزنس میں بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر کمیونٹی جو ہیں وہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کی لیگل سورسس دینے کے لیے آہ امیگریشن ان کے نام سے ان کا جو ہے آفیس ہے وہاں پورے یوکے کے انہیں مختلف دفاتر ہیں پچھلے بھی لاغ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تو بشار صاحب بہت شکریہ ہم آپ کو بار بار تکلیف دے رہے ہیں آپ بھی ہمارے لطف اندوز ہو رہے ہیں ماشاء اللہ اس علاقے میں تو اقتصار کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو لوگ جہاں سے چلے جاتے ہیں آہ روزگار کے لیے لیگل طریقے سے ہم تو تو اسی کو پرموٹ کرے گی جو لیگل طریقے سے جاتا ہے تو جو لیگل طریقے سے جاتے ہیں بہت مشکتوں کے بعد ان کے تمام ریکوائرمنٹس جو آیا ہے کنٹری کی پوری کرنے کے بعد تو وہاں جہاں کے سیٹرمنٹ نہیں ہوتا اس ویزے کو سوچ کر سکتا ہے کس طرح اس کا پراث سے بتائیں ذرا جی بہت میرے بارنی ارشاد بھائی یہاں باقی بہت ہی شاندار نظارہ ہے بہت محضوظ ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ضرور اس کو وزٹ کریں تو جو آپ نے کوسٹن ہے کہ لوگ کچھ ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں جس طرح پچھلی ویلوگ میں بتایا ہے اور کچھ ویزے کے تھو جاتے ہیں لیگلی کوئی بھی ویزا ہو سکتا ہے ویزٹر ویزا ہے سپوس ویزا ہے بزنس ویزا کوئی بھی تو اگر آپ کے پاس ویزٹر ویزا ہے تو اس کو آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سوچ نہیں کر سکتے اگر آپ وہاں لیگلی چلے گئے ہیں تو اسی ویزے میں آپ نے رہنا ہے میکسیمم سکس منتھ اس کی لیمٹ ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس جو آپ آپ نے اپلیکیشن کے اندر منشن کیا اگر آپ نے کہا کہ میں نے ویگ کے لیے جا رہا ہوں تو آپ کا لیگلی ویزا ویگ گئی ہوتا ہے لوگ اس کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چھے مینے گئے تو اگر آپ اس سے زیادہ رہیں گے تو نیکس ٹائم آپ کو ویزا نہیں دیا جائے گا کسی بھی ریزن کی بنا کے بنا پر کیونکہ آپ اول سے ہو چکے ہوں گے دوسری بات جو نیا قانون آیا ہے جون میں اب نئے رولز کافی آئیں اپینڈکس ایف ایم اپینڈکس پرائ سال کا ہوا اب جو ہے وہ بیس سال کا رول ہے کہ اگر آپ بیس سال وہاں پہ لیگلی یا اللیگلی رہتے ہیں تو پھر جا کے آپ وہاں پہ ریزنٹ اپلائی کریں گے آپ کو تینیرز روٹ پہ ملے گا دس سال کے آپ نے چار ایکسٹینشن کرنی ہے تین ایکسٹینشن اور ایک ویزا تو دس سال بعد آپ انڈیفنٹ اپلائی کریں گے بہت مشکل نہیں ہو گیا بہت مشکل ہے بہت لمبا ہے یعنی آپ نے تیس سال کے بعد آپ کو ملے گا پرمنٹ تو یعنی آدھی سے زیادہ آپ زندگی وہ وہاں اظہار دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لیگل طریقے سے جائیں اگر ویزٹر پہ جا رہے ہیں وہاں جاب دیکھیں جو بھی ہے کمپنی سے رابطے کریں اور واپس اپنے ملک آ کے اس کو اپلائی کریں پھر وہاں پہ اس ویزے پہ جا کے آپ وہ کیا کرتے ہیں تین سال کا ویزا پہر ملتا ہے پھر دو سال ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو پانچ سال جب ہو جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ انڈیفنٹ مل جائے گا پرمنٹ ٹریزر مل جائے گا تو یہ تو تھا کہ آپ ویزٹر پہ جاتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویزٹر ویزے پہ جا کے وہاں پہ سوچ کر لیں گے آگے بچے ہو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں میرے حساب سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنے بی بچوں بہن بہنوں سے بھی دور رہوں گے اور کام بھی نہیں کر پائیں گے تو بہتر ہے کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو لیگل طریقے سے یا آپ سکل ویزا ہے جو بھی کوئی اور ویزا ہے ورکہ ویزا وہ اپلائی کر کے جائیں بشار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اپ اپنے ہماری یوت کو بلخصوص پاکسنانی کمیونٹی کو کروڑوں لوگوں کو آپ نے یہ پیغام دیا اللہ کرے کہ یہ لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے جائیں لیگل طریقے سے جائیں اور آپ کی جس طرح رولز ہیں وہاں کے قوانین اس ملک کے کسی بھی ملک ہے بلخصوص یورپ کے اور یوکے کے اللہ کرے کہ ان کے مطابق ہی وہ وہاں سیٹل ہونے کے کوشش کر رہے ورنہ تو پھر وہ اللہ کا رہنے کا زندگی وہاں خراب کرنے کی زندگی اقصر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلان قزن گیا بتیجا گیا دوست گیا وہ سیٹل ہو گیا یا وہ سمال لے گا تو ہر بندے کی قسمت اپنی ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس کو اچھے دوست مل گئے ہوں اچھے جو پروائیڈر مل گئے ہوں وہ سیٹل ہو گیا ہو لیکن ہر بندے کی قسمت ایسی نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ ہم ڈنک لگا گئے تھے ہم سیٹ ہو گئے ہم اپنے پاس نیشنلٹی ہیں ہیں لوگ ایسے لیکن انہوں نے جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ نہیں بتاتے اب میں اگر کہوں گا تو میں اچھی چیزیں بتاؤں گا بری نہیں بتاؤں گا تو ایسے ہی ہے کہ کسی بندے سے آپ جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیسے نیشنلٹی لی ہے کیسے آپ کو تو وہ اچھے اچھی باتیں بتائے گا آپ کو جلانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے تو بہت مشکل ہے آسان چیز نہیں ہے اسپیشلی یوکر کے لیے اب تو بریکزٹ ہو گیا ہے یورپ سے باہر ہو گیا ہے تو اس وعیہ سے اب بہت ساری پیچیدگی ہیں قانون میں ہر روز نیا قانون آ رہا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں تو لیگل طریقے سے رہیں سٹون پہ جاتے ہیں سٹون ویزے پہ بھی آپ کو بیس گھنٹے ورکہ لاؤ ہوتا ہے آپ کی ایج کولیفکیشن یا آپ کے یہ جو کورس ہے اس کے مطابق تو بعض لوگ جائیں سٹون ویزے پہ جا کے وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کام کرتے ہیں تو ایسا بالکل نہ کریں جب بھی انہوں پہ پکڑے جائیں گے تو آپ کا ویزہ انویلیڈیٹ ہو جائے گا یہ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے تو جو ٹونٹی آورز یا ٹین آورز آپ کو اللہ ہوئے اسی میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو وہاں پہ جاب کریں کام کریں جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو سکل ورک ویزہ مل جاتا وہاں پہ سٹڈی کے بعد تو وہ اپلائی کریں وہ نہیں کر سکتے تو آپ سکل ورک ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت ساری روٹس بہت ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں بشار صاحب بہت بہت شکریہ آخر میں ملکہ آج جشن زادی کا دینے ملکہ نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ بات قائد آزم زندہ بات بہت شکریہ